اسلام علیکم آپ ایکسپریس نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں سانیا اسلام علیکم آپ ایک نون کے ساتھ اتحاد کو مستقل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ پوزیشن میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ان سے ہاتھ ملائیں ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے پیچھے آئے کہ سربراہ گوھر علی خان نے کہا کہ پارٹی ان دونوں کے ساتھ آرام دے محسوس نہیں کرتی اور ان کے ساتھ حکومت بنانے سے بہتر ہے کہ آپ پوزیشن میں بیٹھ جائیں لوگ سبہ انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی کو ایک بڑا دھکا دیتے ہوئے مہاراشٹر کے سابعہ وزیراعلا شوک چوان نے پارٹی سے استفعہ دے دیا انہوں نے اپنا استفعہ مہاراشٹر کانگریس پارٹی کے ساتھ رہنانا پٹولے کو سونپ دیا وہ آٹھ ڈیسمبر 2008 سے 9 نومبر 2010 تک مہاراشٹر ریاست کے وزیراعلا رہ چکے ہیں دہلی پولیس نے کسانوں کو دہلی چلو مارس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کشید گی اور سماجی بد امنی کے پیش نظر خومی دارل حکومت میں دفعہ 145 نافذ کر دی آرڈر ایک مہاں تک رہے گا لاغوں دہلی پولیس کمیشنر سنجے اروڑا کی طرف سے چواری کردہ حکم نامے میں کسی بھی قسمی کی ریلیا جلوس اور سڑکوں اور گزرگاہوں کو روکنے پر پابندی لگا دی گئیں تیمیل نارو اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار گورنر آر این روی نے ایوان سے اپنا روایتی کتاب چند منٹوں میں ہی قتم کر دیا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ کتاب کے مواد پر حکومت سے متفق نہیں ہیں اور ڈی ایم کے حکومت کو احترام نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا روی نے کہا ان کی بار بار کی درخواستوں اور مشورے ریاستی حکومت کو قومی طرحانے کا احترام کیا جائے لیکن خطاب کے اختتام پر اسے نظر انداز کر دیا گیا سینٹرل جیل چنچل گڑا میں زیر سماعت قیدی کا عثمانیہ جنرل ہسپٹل میں انتقال ہو گیا متاثرہ کو چھے فروری کو سینٹرل جیل چنچل گڑا میں ریمانٹ پر بھیجا گیا تھا جیل حکام کے مطابق متاثرہ نے کل راج سہت کے مسائل کی شکایت کی تھی اور اس سے عثمانیہ جنرل ہسپٹل منتقل کیا گیا تھا جہاں علاج کے دورار عرل صوب اس کی موت ہو گئے مخدمات درچ کر کے تفتیش چاری ہیں جنوری کے مہینے میں حیدرباد میں رہائشی املاک کے ریڈیسٹریشن میں سال با سال ایک فیصد وائی او وائی کی معمولی کمی دیکھی گئے نائٹ فرینک کی ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ ہندوستان کی مہنگی ہاؤزنگ مارکیٹوں میں حیدرباد دوسرے نمبر پر ہے ایک حیدربادی شخص کی جانب سے حال ہی میں شہر کے ایک رتنا دیپ سٹور سے قریدے گئے کیٹبری چوکلیٹ بار میں کیڑے کے گھومنے کی پریشان کندریات کے بعد جی ایچ ایم سی کے مطالقہ فوڈ سیفٹی آفیسر نے تیزی سے سٹور کا معاینہ کیا اور اسی بیس سے نمونے حاصل کے جو اس واقعے میں ملوث تھے لکھنوں کی میئر ششمہ کھڑکوال نے ایگزیگیٹیو کمیٹی کے کارپوریٹروں کے ساتھ میئر گدوار بجلکشمی سے ملاقات کی انہوں نے دورہ کرنے والے وہاں دیداروں کو سٹریٹیجیک روڈ ڈیولیپمنٹ پلان اور سٹریٹیجیک نالا ڈیولیپمنٹ پروگرام کے علاوہ یہاں کی گئی صفائی کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا سپریم کورٹ نے سکل ڈیولیپمنٹ کورپوریشن سکیم کیس میں ٹیڈی پی سربراہ این چندرابابو نائیڈو کو باقاعدہ زمانت دینی کے ہائی کورٹ کے حکموں کے خلاف آندھرا پردیش حکومت کی عرضی کا سماعت پیر 26 فروری کو مخرر کی ہیں بینچ نے اس وقت سماعت ملتوی کر دی جب سینئر وکیل سے دھارت لوترا نے نائیڈو کی طرف سے پیش ہوئے انہیں بتایا کہ سینئر وکیل حریش سالوے اس معاملے پر بحث کریں گے لیکن وہ آج دستی آپ نہیں ہیں ہائی کورٹ نے گورنر کورٹے کے تحت نامزد دو ایم لسی پروفیسر کودر ڈارام اور صحافی آمیر علی خان کی حلب پرداری پر ہائی کورٹ کے حکم ایلتوہ کو 14 فروری تک برقرار رکھا چیف جسٹس جسٹس علوک ارادے اور جسٹس جے انیل کمار پر مجتمع بینچ نے آج دوسرے دن بھی اس کیس کے سماعت کیا اور آئندہ سماعت کو 14 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے حکم ایلتوہ کو چاہ شمبے تک برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا نارائن پیٹ زلے کے پرنسپل جج نے اس مدریزی کے ایک معاملے میں کالی کرونا کر نام ملزم کو مجرم خرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا اور 51,500 روپے جرمانہ آیت کیا زلے نارائن پیٹ کے پبلک روسی کیوٹر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ عدالت نے اس تقاضی کے جانب سے پیش کرتا شواہت وہ گواہوں کی روشنی میں مازور گنگی بحری لڑکی کے ساتھ اس مدریزی کرنے والے مجرم کو سزا عمر قید سنائی ہیں تلنگانہ اسمری میں حقہ سینٹرز پر پابندی کا بل منظور ہوا ایوان میس ریدھر بابو نے اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حقہ سینٹرز پر پابندی لگائی جانے چاہیے انہوں نے کہا حقہ سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصان دے ہیں انہوں نے کہا کہ حقہ سگریٹ سے ہزار گناہ زیادہ نقصان دے ہیں ایک بار جب اس کی عادت ہو جائے نوجوان نشے کا شکار ہو جاتے ہیں بی آریس کے خانون ساگ جی جگدیش ریٹی نے کہا کہ ریاستی اور مرکزی حکومتیں کرشنا ندی کے پانی کی تفصیم پر آندرونی مفاہمت کے ساتھ کام کر رہی ہیں نلگنڈا میں بی آریس جول سیام کے انتظامہ کا معاینا کرنے کے بعد بات کرتے ہوئے جگدیش ریٹی نے کہا ان سی پی کا تنازیہ سابقہ نلگنڈا زلے کے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا تلنگانہ سٹیٹ ڈرگ کنٹرول ایڈمنیسٹریشن نے عام لوگوں کو ایک اڈوائزری میں انٹی بائیو ٹکس کے زیادہ استعمال کے خلاف احتیاط کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر فارمیسی ڈاکٹر کے نخصے کے بغیر انٹی بائیو ٹکس فروغ کرے گی تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسی کے ساتھ ایکسپریس نیوز احتتام کو پہنچی اب اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی